کچھ بھی نہیں ہے سور کمار یاد ہوا وہ خالی آئی پیالو میں چلتے ہیں سلو بودھر ہیں مارا پاکستان ماروں کے سام نہ کرے گا اس کو پتہ چلے گا آبار آدم پرفومنس نہیں کر رہے دو میچ میں تو کیا لگتا ہے کل انڈیا کے خلاف کر پائیں گے انشاءاللہ بڑے پلئر بڑے میچوں میں چلتے ہیں اور ہمارے تو دلکل خوش درشاہ ایک اچھا ایٹر ہیں اور انشاءاللہ ٹینین پہ آگے پاکستان ٹیم میں اور بہت اچھا طرح بیٹنگ کریں گے چکوں کی جتنی تعریف کی اگر دیکھا جائے دونوں ٹیم کے حساب سے تو دونوں ٹیم اچھی ہے کافی السلام علیکم کیسے آپ سب مزے میں ایک اور بڑا ٹاکرا ہونے والے انڈیا ورسس پاکستان کا سنڈے کو آج آئے آپ کا بھائی پبلک ریکشن لینے تو یہ جانتے ہیں پبلس سے کہ ان کا کیا جذب ہے اور کون میچ جیتے گا انڈیا کو پاکستان ہرا پائے گا یا نہیں اور خوشدل شاہ نے ہونگ کون کے خلاف دعا دار بیٹنگ کیے تو کیا انڈیا کے خلاف خوشدل شاہ کر پائیں گے یا نہیں آئیے پبلک سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کل ایک بڑا ٹاکرا ہونے والے انڈیا ورسس پاکستان کا پہلا میچ تو پاکستان ہار چکے کل ایک بڑا ٹاکرا ہونے والے تو کیا لگتے ہیں پاکستان اس بار جیت پائے گا انشاءاللہ بہت اچھے انڈنگ سے کیلیں گے اور بابا رازم بھی اچھے انڈنگ کے ساتھ میدان میں اتریں گے اور بڑے ٹاکرا آگلے میچ کے بھی بدلے لیں گے اس میچ پہ اور ہماری دعا ہے بابا رازم کی پورا پاکستان کی ٹیم کے لیے کہشیاکب بلکل اچھے انڈنگ سے کیلیں اور انڈ کے لیے بھی ہماری دعا ہے پاکستان کے لیے بابا رازم پرفومنس نہیں کر رہے دو میچ میں تو کیا لگتا ہے کل انڈیا کے خلاف کر پائیں گے انشاءاللہ بڑے پلئر بڑے میچوں میں چلتے اور ہماری تو دعا ہے بابا رازم کے ساتھ ہمارا پاکستان کا شٹائر بھی ہے بلکہ پورے دنیا کا شٹائر ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ دعا کریں گے پاکستان جیت جائے کیا لگتا ہے بابا رازم کل کتنے کریں گے یا اچھے میچے بڑا میچے انشاءاللہ بڑا سکور کرے گا خوشدل شاہ کے جو پرفومنس رہی ہونگ کونگ کے خلاف تو کیا لگتا ہے انڈیا کے خلاف اسی طرح ایننگ کے رپائیں گے خوشدل شاہ جی بلکل خوشدل شاہ ایک اچھے ایٹر ہے اور انشاءاللہ ٹیننٹ پر آگے پاکستان ٹیم میں اور بہت اچھا طرح بیٹنگ کریں گے چکوں کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے دوسری جانب سوریہ کمار جیسے چکے مارے تو اسی طرح ہمارا پلئر خوشدل شاہ بن سکتے ہیں جی ہاں بلکل کیونکہ ہمارا پاکستان کا بولنگ بہت اچھا ہے اور دنیا میں نمبر ون بھی رہا پاکستان کی بولنگ جیسے ہونگ کونگ کو دیکھا تو اس طرح انشاءاللہ پاکستان اور بھی اچھا بولنگ کرے گا اور نشیم شاہ انشاءاللہ اس سے بھی اچھے وکٹے لیں گے اور انڈیا بلکل پریشر کی طرح ہاریں گے پاکستان پہلی بیٹنگ کرتے ہیں تو کیا لگتے ہیں کتنا ٹارگٹ دینا چاہیے پاکستان تاج جٹ کے تو ایک سو اسی تک ایک سو نبے تک کر سکے تو انشاءاللہ پاکستان بلکل آرام سے جیتیں گے کیونکہ ان کا بولنگ بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ ارس رہوب بھی ہے نسیم شاہ جس طرح پہلے فرش میچ تھا اس نے بہت اچھا طرح بولنگ کی پاکستان ایک بار پھر انڈیا کے ساتھ ملے گا تو کیا لگتے ہیں کیسے میچ ہوگا کون جیتے گا انشاءاللہ پاکستان جیتے گا پاکستان تاج جیت کے پھر بولنگ کرنا چاہیے اس کو بولنگ کرنا چاہیے بابا رازم کی پرفرومنس نہیں ہے تو کیا لگتے ہیں کل بابا رازم پرفروم کر پائیں گے انشاءاللہ کل پروپ کر سس سے اوپر دن بنائے گا انشاءاللہ اس پر بروست آئے اور خجد شاہ جو ہونگکنگ کے خلاف اس نے انڈیا کے لیے تو کیا لگتے ہیں کمار جو آج کل چاہے ہوئے لوگ بولتے ہیں تری سکسٹی کلتے ہیں تو کیا لگتے ہیں خوشڈل شاہ اور سوریا کمار ایک جیسے پلیئر ہیں کچھ بھی نہیں ہے سوریا کمار یاد ہوا وہ خالی آئی پیلو میں چلتے ہیں سلو بودھ رہے مار پاکستان واروکستان نہ کرے گا اس کو پتہ چلے گا پاکستان کے خلاف نہیں کل پائے گا نہیں کل پائے گا انشاءاللہ کل دانی سے بوڑ مارے گا اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتے تو کیا لگتے ہیں کتنے سکور دینا چاہیے ایک سو سیکسو نب بے بنانا شاہی ہے پارفومس نہیں کر رہے تو کیا لگتے ہیں کل کے میچ میں کر پائے گا انشاءاللہ کل کے میچ بابر ازم میں پر چپ پارفومس کرے پخر زمان میں بھی انشاءاللہ بولر میں نسیم شاہ نے شاداب خانے سپینر نوازے انشاءاللہ چپ پارفومس کرے ہیں سارے بولر اور اس بار یعنی انڈیا کو نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک بڑا میچ ہونے والے انڈیا ورسس پاکستان کا ایک بار پھر ایک بڑا ٹھاک رہا ہونے والے تو کیا لگتے ہیں کونسی ٹیم زیادہ مضبوط ہے اور کون مین کرے گے انشاءاللہ میچ تو اگر دیکھا جائے دونوں ٹیم کے حساب سے تو دونوں ٹیم اچھی ہے کافی تو انشاءاللہ اس بار انڈیا کو شکست دیں گے اس بار انڈیا کو نہیں چھوڑنا ہے حساب لینا ہے انشاءاللہ حساب برابر کرنا ہے کل کے میچ میں کر پائیں گے انشاءاللہ کل کے میچ میں ہماری پوری امید بابا رضم سے انشاءاللہ وہ بلکل اچھے اور انشاءاللہ میچ وہی بھی نہیں کرے گا یہاں نے ہونگکون کے خلاف ایننگ جو کے لیے وہ انڈیا کے خلاف کر پائیں گے انشاءاللہ لازمی اور کیا لگتے ہیں کہ پاکستان اگر پہلے بیٹنگ کرتے تو کتنے رن دینے چاہیے میرا خیال سے اگر پاکستان 180 کر لے تو انشاءاللہ بہت ہے انڈیا کے لیے بہت اور انڈیا کو روک دے کے انشاءاللہ پاکستان وین کرے گا کیا لگتے ہیں انڈیا کے لیے یہ مشکلات تو ثابت ہو سکتے ہیں بلکل ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ جدے جا جو ایک اچھا راونڈر ہے اور انشاءاللہ ان کے لیے جو ایک مشکلات کڑے کر لے گا کل کا میچ پاکستان جیتے گا انشاءاللہ انشاءاللہ لازم انشاءاللہ پاکستان جیتے گا پاکستان کے بیٹنگ بھی اچھا ہے اور جو دوسرے انڈیا والی کی جدے جا بھی انجری ہے اس کے وجہ سے جدے جا بہت آل راونڈر ہے بابر آزم پرفومنس نہیں دے رہے تو کیا لگتے کل کے میچ میں دے پائیں گے انشاءاللہ کل کے میچ پرفومنس کریں گے کتنے رن ماریں گے کل بابر آزم ست ترسی مارے گا خوش دل شاہ نے جو کیا لگتے انڈیا کے خلاف ماریں گے انشاءاللہ سو پرسند امید ہے کہ انشاءاللہ انڈیا کے خلاف بھی چکے ماریں گے یا محمد رزوان اور بابر ہی پورا کر لیں گے بس چانس تو دینا چاہیے نا خوش دل شاہ کو چانس دینا چاہیے پاکستان جی دے گا بابر آزم کل کتنے بنایا گا آزم دو میچ اس میں نہیں چل لے تو کیا لگتے کل کتنے بناے گا انشاءاللہ سنچری سنچری بنایا گا خوش دل شاہ کتنے رن بناے گا انشاءاللہ پچپن چپپن پچپن چپپن مارے گا اور فخر زمان فخر زمان انشاءاللہ ستر تیم شاہ پیلاور میں کتنے وکٹے لے گا انشاءاللہ دو تین وکٹ انشاءاللہ